موسیقی موسیقی وزرعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے وزرعظم کاہر رسول زادہ سے دو شمبے میں ملاقات باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فیروغ پر اتمنان کا اظہار پاکستان اور تاجکستان کے مابین موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا عیادہ وزرعظم شہباز شریف کی تاجک ہم منصب کو تیسری آلہ سطح کی آبی کانفرنس کے کامیاب نقاط پر مبارک باد آبی سے فردکاری کے شعبے میں تاجکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا دو شمبے میں وزرعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے پارلیمنٹ کے حوالے زیری کے چیئرمنٹ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال پارلیمانی سطح پر تعاون کے حوالے سے اتمنان کا اظہار پہنماوں کا پاکستان اور تاجکستان کے عراقین پارلیمنٹ کی مسلسل بات چیت اور روابط کی اہمیت پر سور کراچی میں غیر مستقیل اساتیزہ کا احتجاز سندھ اسمبلی جانے کی کوشش پولیس کا لاتھی چارج متعدد کو حراست میں لے لیا پولیس نے مظاہرین کو آٹ کانسل کے قریب روک لیا مظاہرین نے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا سندھ کے مختلف اجلا سے آئے اساتیزہ کا ملازمتوں پر مستقل کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی پر بانی پی ٹی آئی پریشان موبینہ فورڈ بلوک کے ارکان کو کل ایڈیالا جھیل طلب کر لیا بانی پی ٹی آئی نے شہریار آفریدی جنید اکبر شاندانہ گلزار کو وضاحت کے لیے بلالیا اپولشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز اور راوک فرسن بھی ملاقات کریں گے سارے لوگ ہمارے متحد ہیں پارلیمنٹری پارٹی میں کوئی گروپ نہیں بننے جا رہا جو جو پارٹی سے جائے گا یا گیا ہے اس کو ووٹر نے چھوڑ دیا اس کو عوام نے چھوڑ دیا کون جو چھوڑ کے گیا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا یہ عمران خان بھار آئیں گے تو خود فیصلہ کریں گے ان لوگوں کی عزت ہوگی جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے سب لوگ متحد ہیں پی ٹی آئی میں کوئی گروپ نہیں جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی پارٹی کو نہیں توڑ سکتا جو تحریک انصاف چھوڑے گا اس کو ووٹرز مسترد کر دیں گے جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی عزت ہوگی بابا رابان کی میڈیا ٹاک مزید کا ہاتھ جب تک ووٹ کت قدس نہیں ہوگا ملک میں کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا بجٹ سپیچ میری آپ سننے پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھیں گی اپرادیزار ہے وہ بڑھے گی اور بجلی اور تیل کی قیمتیں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی پاکستان کے کاشتکاروں کی میند کشو کی گندم انہوں نے خریدی نہیں انہوں نے کہا جی ہم لوگ گندم اپنی ایکسپورٹ کریں گے یہ کہاں کی اکلماندی ہے پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ جی یہ پچھلا الیکشن اپوزیشن لیڈر اوموری یوب کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے الیکشن دھاندلی زدہ تھے نئی انتخابات کرائے جائیں بجڑ تقریر میں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی مہنگائی ہوگی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا نوازی دیشتگردی کی جا رہی ہے ٹیکسز کا بہت جام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے حکمران خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں آئی ایم ایف ڈو مور کہہ رہا ہے بجلے کے بل بموں کی صورت میں لوگوں پر گر رہے ہیں ان جماعتوں نے تین سو یونر تک بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا عوام پریشان ہیں کہاں جائیں امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس کہا ظلم پر خاموش رہنا بہت بڑا جرم ہے بارہ جولائی کو دھرنا شروع کرنے جا رہے ہیں ایک دن کا دھرنا نہیں دیں گے بلکہ بیٹھ جائیں گے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کی فٹنس اور ڈسپلن پر سوالات اٹھا دی ایٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں کومی کرکٹ ٹیم کی ناکس کار کردگی ہیڈ کوچ نے ریپورٹ شیئرمن پی سی بی کو بھیجوا دی گیری کرسٹن نے کومی کرکٹ ٹیم کی کار کردگی کی بہتری کے لیے تجاویز دی ریپورٹ کی روشنی میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان سینئر مینجر اور سیلیکٹر وہاب ریاض پہلے ہی اپنے ریپورٹ شیئرمن پی سی بی کو بھیجوا چکے محسین نکلی آئندہ دنوں میں کپتان بابر آزم اور وہاب ریاض سے ملاقاتیں کریں گے بابر آزم سے ناکس کار کردگی کی بجوہات پوچھیں گے پاکستان سٹاک مارکیر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس سسی ہزار دو سو اٹالیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ آئیم ایف کا بجلی کے بلوں سے ستائے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا مطالبہ دس جولائی سے پہلے بجلی پانچ روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان بجلی کے نرخوں میں اضافہ سے پیش کی اقدامات پر عمل درامت مکمل ہو جائے گا رواہ ماں کے اختتام تک نائے کرس پروگرام پر اہم پیشرفت متوقع آئیم ایف معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات پر مطمئن میں اسے اب تک پاکستان نے کئی پیش کی اہداف حاصل کر لیے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر تھانہ آپارہ میں درج مقدمے سے بری عدالت نے اسد کیسر فیصل جابید شہریار آفریدی کو بھی بری کر دیا سیشن کورٹ اسلام آبا نے درخواست سے بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانہ کھننا میں درج دو مقدمات کے سماعت عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاصلی کے حوالے سے سپریٹنڈرن اڈیالا جیل سے ریپورٹ طلب کر لی آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو حاصلی یقینی بنانے کی بھی ہدایت جو ملزمان اگلی سماعت پر پیش نہیں ہوں گے ان کو اجتہاری قرار دیا جائے گا عدالت کے ریمارکس انسزاد دشگردی عدالت کے جج تاہیر عباس سپرا نے مزید سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی عدالت نے بارہ جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے جج افزل مجوکہ کے عدد نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صدا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس کہا آٹھ تاریخ تک کوشش کریں کیس مکمل ہو جائے بانی پی ٹی آئی کا وکیر سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل کہا عدالت کے سامنے غلط بیانی کی گئی ویڈیو کلپ میں خابر مانی کا واضح کہہ رہی ہیں کہ میری سابقہ اہلیہ پاک خاتون ہیں شکایت کنندہ کی جانب سے صرف بیان دیا گیا کوئی ثبوت موجود نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر یونین کانسل کا پروسیجر مکمل نہیں بھی ہوتا تو طلاق موثر ہو جائے گی خابر مانی کا کو اتنا ریلیف نہ دیا جائے پیر کو دو گھنٹے میں دلائل مکمل کرلوں گا وکیل بیریسٹر سلمان صفدر عدالت نے کیس کی سماعت آٹھ جولائی تک ملتوی کر دی سنی اتحاد کانسل کا پنجاب اسیملی کے گیٹ پر احتجاج اپوزیشن نے علامتی جلاس کو عوامی جلاس کا نام دے دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کو بند کیا گیا بجٹ پر عوام کو دھوکہ دیا گیا وزیراعلا اپوزیشن ارکان کا سامنا نہیں کر سکتی بارہ کروڑ عوام کا کس طرح سامنا کریں گی کہ ہم اپنی اثر اسیملی لگانے جا رہے ہیں آج یہ اسیملی جینون اسیملی ہے اسیملی کی تاریخ میں پہلی دفعہ بند ہوا ہمارا چیمبر بجٹ میں عوام کو دھوکہ دیا آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف فیمڈا نوٹیفکیشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ آئندہ ہفتے فیصلہ سنایا جائے گا جو عدالتی ابزرویشن ہیں وہ بھی ریپورٹ ہو سکتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسے کوئی شکایت نہیں بھیجی کہ غلط ریپورٹنگ ہوئی ہو ایسا کیا ریپورٹ ہوا تھا جس سے ڈائریکٹیو جاری کرنا پڑا آپ کے سامنے کوئی کمپلینٹ آئی ہوتی تو یہاں پیش کر دیتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کا پیمرہ وکیل سے مقالمہ مزید کہا میں نے ہر سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے کیس سنے لیکن کوئی ایک کیس ایسا نہیں جو میس ریپورٹ ہوا ہو اگر کہیں غلط ریپورٹنگ ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے زمانہ آگے جا رہا ہے واپس مت جائیں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے پاکستان امریکہ انفینٹری کمپنی ایکسچینج مشک دوزار چوبیس کا انعقاد دہشتگردی سے نمیٹنے کے لیے حکمتی عملی اور مہارتوں کا تبادلہ مشک کا مقصد انسزاز دہشتگردی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروخت دینا ہے مشکوں میں نشانہ بازی میں مہارتوں کے بہترین طریقے پنانے کا پہلو بھی شامل دو ہفتے طویل مشک آخواست 29 جون کو نیشنل کانٹر ٹیرریزم سینٹر پبی میں ہوا صحت کی سہولیات عوام کی دہلیس تک پہنچانا میرا خواب ہے انفرسٹرکچر کی تعمیر نو تک سرویسز میں بہتری ممکن نہیں مراکز صحت کو اپگریڈ کرنے سے بڑے ہوسپیڈلز میں رشت کم ہوگا گزشتہ چار سال ہیلتھ سمیت ہر شعبے میں گوڈ گورننس کا بہران رہا وزیر علیہ مریم نواز کی ذریعہ ستارت ہیلتھ ریفارمز کے لیے اجلاس میں اہم فیصلے وزیر علیہ پنجاب کا مراکز صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم وزیر علیہ پنجاب کا آٹے کے نرخوں کے غلط آداد و شمار پیش کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار پاکستان کوالٹری کنٹرول سٹینڈر کی کٹیگری کے مطابق آٹے کے نرخ کا تائین کرنے کا فیصلہ مریم نواز نے آٹے کے مارکٹ نرخ کی ڈیلی رپورٹ طلب کر لی وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ مافیہ اس کو عبام کا استحصال نہیں کرنے دیا جائے گا آٹے کے نرخ ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گی وزیر علیہ خیبر پختونخواہ کی شدید بارشوں کے پیشن ازر ضروری انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت ضلعی انتظامی آن پی ڈی ایمی کی گائیڈ لائنز پر عمل درامد یقینی بنائے بارشوں کے دوران مطالقہ عملی اور رسکیو ٹیموں کو الیرٹ رکھا جائے تمام ہسپیٹس میں عملی اور ضروری عدویات کی ہما وقت دستیابی کے لیے اقدامات کیا جائیں وزیر علیہ علیہ مین گنڈا پور بہیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آج مونسون ہوائیں شدد کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی لاہور، راولپنڈی، مری اور گلیات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی بالائی کے پی، کشمیر اور بارش کا امکان سندھ عبدالوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم گرب اور مرتوب رہنے کی توقع رات کو بارش کی توقع شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ بجلی کا شارٹ فال شہر ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا ملک بھر میں دس گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ لائن لاؤسز والے علاقوں میں عبارہ سے چودہ گھنٹے بجلی بند وزیر خورا خیبر پختنخواہ ظاہر شاہ طورو نے مردان میں گرڈ سٹیشن میں داخل ہو کر پانس سے زائد فیڈرز پر بجلی بحال کرا دی کہا لوڈ شیڈنگ نے عوام کا برا حال کر دیا حکومت لوڈ شیڈنگ ختم کرے فارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون میں دوبارہ گنتی کا حق ہے ہم اس اختیار کو کیسے ختم کر سکتے ہیں الیکشن سے متعلق کیسز کو جلد لگا رہے ہیں اگر ہر کیس کو گھنٹوں سننا شروع کر دیں تو ذریعہ التباہ مقدمات کی تعداد میں پہاڑ جتنا اضافہ ہو جائے گا چیف جسٹریس پاکستان کے این اے 154 لوڈرہ میں دوبارہ گنتی سے متعلق کیسز میں ریمارکس حالی آم انتخابات میں جیت کا تناسب 6 ہزار سے زائد ووٹ کا تھا 7 ہزار سے زائد ووٹ مصرد ہوئے وکیل نون لی کا موقع دوبارہ گنتی کروانے کی درخواست مصرد کرنے کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا کیا وکیل پی ٹی آئی حامد خان کے دلائل عدالت نے سماعت پیر تک ملتبی کر دی مزیر اعلیٰ سندھ کی زیلس ادارت شماریات بیورو کا اجلاس تمام یو سی اور ٹاؤن کا ڈیٹا مہیا کرنے اور یو سی کی سطح پر ترکیاتی میپ بنانے کے ہدایت وفاقی بیورو شماریات کے چیف ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم کی وزریالہ کو اعداد و شمار مہیا کرنے کی یقین دہانی پورا دلیشہ کا کہنا ہے کہ ترکیاتی میپ بنا سے معلوم ہوگا جہاں سہولیات نہیں وہاں دی جائیں یو سی اور ٹاؤن کی سطح پر کچھے اور پکے مکانات کا ڈیٹا چاہیے بجلی کی سہولیات کے لیے بھی معلومات دی جائیں تاکہ سولر مہیا کیے جا سکیں بی آر ٹیز منصوبوں کو جلد پایا تکمیل تک پہنچانا حکومت کی اولین ترجی ہے بی آر ٹیز پر کام مکمل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز روزانہ کے بنات پر ریپورٹ دیں صوبائی وزیر شرجیل بیمن کی ذریعہ ستارت ییلو لائن بی آر ٹی اور ریڈ لائن بی آر ٹی سے متعلق اجلاس ریڈ لائن کے لارٹ ون لارٹ ٹو بائیو گیس ڈیپوس پر جاری کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وزیرا پنجاب کے ماحول دوست ویجن کے مطابق پلاسٹک بیکس سے خلاف کریک ڈاؤن جاری سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ غیر قانونی پلاسٹک بیکس کی روک تھام سے سماغ اور فضائی آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی سب لوگ انفرادی اور اشمائی سطح پر پلاسٹک بیکس کے استعمال کے خلاف اپنا فال کردار ادا کریں پنجاب حکومت کا نو اور دس محرم الحرام کو سولہ ازلا میں موبائل فانس سرویس بند کرنے کا فیصلہ موبائل سرویس صبح نو بجے سے رات دس بجے تک بند رہے گی لاہور راولپنڈی ملتان سرگودھا گجنہ والا سمیت سولہ ازلا میں موبائل فانس سرویس بند رہے گی موبائل سرویس بند رکھنے کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا